تو چلیے شروع کرتے ہیں السلام علیکم بین کے بھائیو تو کیسے ہو آپ لوگ تو بین کے بھائیو آپ لوگ دیکھ رہے ہو انفو پاکستان اور آج ہم بات کریں گی بینک آف خیبر میں جو ویکنسیز آئی وی ہے اس کے بارے میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا ہم بات کریں گی کہ ویکنسیز کونسی جگہ پی آئی وی ہے آلموسٹ پورے پاکستان میں ویکنسیز ہے بینک آف خیبر میں دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ اس کے لئے کوالیفیکیشن کیا چاہیے ہوتا ہے اور ویکنسیز کتنی ہے اپلائی آپ لوگوں نے کیسی کرنی ہے تو چلو شروع کرتے ہیں بینہ کسی ٹائم بیسٹ کی ہوئے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جانا ہے گوگل پہ گوگل پہ آ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا بینک آف خیبر جابز لکھتے ہیں تو مطلب جابز دو ہزر تائیس تو یہاں پہ آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے نیچے آگے آپ لوگ کو کچھ اس طرح سا انٹر فیسٹ ہوگا تو نیچے کریئرز پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کریئرز پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس کچھ اس طرح سا انٹر فیسٹ ہوگا تو نیچے آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لے سارے یہ سارے ویکنسیز ہیں ہیڈ برانچ آرڈٹ یونٹ ہے سینئر آرڈٹ آفیسر ہے آرڈٹ آفیسر ہے ریجنل آرڈٹ آفیسر ہے ہیڈ کال سنٹر ہو گیا فون بینکنگ آفیسر ہو گیا کوالٹی ایشورنس ہو گیا سارے کچھ یہ جو دیکھ لے آپ انتنے سارے ویکنسیز ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ فرسٹ نمبر پہ جو لوکیشن ہے فرسٹ آف آل یہ آپ لوگ دیکھ لے کہ کراچی کیلئے ہے تو ابھی کوالیفیکیشن کیا چیز چاہیے ہیں ان کو بینیمیم کوالیفی ایڈوکیشن ریکوارڈ اس بیچلر ڈگری ان ریلیونٹ فیلڈ فرم این اچھی سی ریکنیز نیورسٹی اور ریپیوٹیبل فارن نیورسٹی یعنی کہ کوئی اچھی سی نیورسٹی سے آپ لوگوں نے بیچلر کیا ہو تو اس میں سے کون سی ڈگری چاہیے سی اے چاہیے سی سی اے چاہیے ایم بی اے بی بی اے ایم کام وغیرہ سارا کچھ اور ایکسپیرینس جو اس کی لئے چاہیے تو ایٹیرز آف آرڈ ایکسپیرینس چاہیے اس کی لئے اپلائی آپ لوگوں نے کیسی کرنی ہے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں ساروں کا ہے کسی نے اپلائی نو پہ کلک کریں آپ لوگ اگر آپ لوگ کا آئی ڈی مطلب بنی ہوئی آئی ڈی آہ بینک آف خیبر پہ تو آپ لوگ صرف آئی ڈی دے ایمیل آئی ڈی اور پاسورڈ اور لاغ ان کر دے اگر نہیں بنی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سائن اپ کرنا ہے یہاں پہ نیچے جو لکھا ہوئے نا فارگارڈ پاسورڈ کے نیچے سائن اپ لکھا ہوئے تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ لوگ کے پاس شروع ہوگا تو تین جو ہے وہ چار چار سیمپل سٹیپس ہے سائن اپ آپ لوگوں نے فرم فل کرنا ہے آپ لوگ کو فرم دیے جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو ای میل آئے گا ای میل میں آپ کو پین کورڈ دیا جائے گا پین کورڈ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے پاسورڈ اپنا سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنی سی وی جو کے لائف ٹائم کیلئے سی وی آپ لوگوں نے اپ ڈیٹ کرنی ہے اور پھر اپلائی کرنے ہیں آپ لوگوں نے اچھا آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے پیچھے جانا ہے آپ لوگوں نے ابھی یہ بخشو دی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس چیز میں واپس چلتے ہیں اچھا دوسری جو ویکنسی ہے آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ پشاور بیس ہے یہ جتنے بھی ہمارے بٹھان بھائی ہے ان کے لیے یہ ویکنسی ہے سپیشلی پشاور کے جو ریزڈنٹ لوگ ہے سینئر آئیٹ آئیٹ آڈٹ آفیسر ہے تو منیمم جو کوالیفیکیشن اس چیز کے لیے چاہیے تو وہی حساب کتاب ہے لیکن اساتھ میں اس میں آہ انفارمیشن ٹکنالوجی کوئی ڈگری یا کوئی سیٹیفکی آئیٹ آپ لوگ کے پاس ہونا چاہیے اور ساتھ میں آہ پریفرنس جس کس بندے کو دیے جائے گا جس کے پاس کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہو سی ایس جس نہیں کیا ہو تو اس کو پریفرنس دی جائے اور ایکسپیرینس اس چیز کے لیے کتنا چاہیے تری ایئرز آب آئیٹ آڈٹ اور انفارمیشن سیکیورٹی ایکسپیرینس ان ایریپیوٹیبل آرگانائزیشن ایکسپیرینس چیز کے لیے یہی چاہیے تو تیسری جو ہے وہ آڈٹ آفیسر ہے مینیمم جو کولیفیکیشن وہی ہے ایم بی اے سی سی اے ایم کام اور ایکسپیرینس اس چیز کے لیے بھی تری ایئرز آب ایکسپیرینس چاہیے اچھا اس کے بعد ہیڈ کال سنٹر ہے ہیڈ کال سنٹر یونٹ اسلامباد لوکیشن ہے اس کا اور مینیمم جو ایڈوکیشن ریکوائرمنٹس ہے اس کی تو وہ کیا ہے کہ ماسٹر ڈگری اس کے لیے چاہیے مطلب کوئی سی بھی ماسٹر ڈگری آپ لوگوں نے اگر کی ہو تو ایلیجیبل ہو اور ایکسپیرینس اس چیز کے لیے بھی تری ایئرز آب بینکنگ ایکسپیرینس انکلوڈنگ ٹو ایئرن ہیڈ آہ ہینڈلنگ کال سنٹر آجہ تین سال کا بینکنگ ایکسپیرینس چل اس چیز کے لیے چاہیے اور دو ایئر کا جو ہے وہ ہینڈلنگ کال سنٹر مطلب آہ بینکنگ سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہے وہ پہلے کیا بولا چل چل آجہ اس کے بعد کیا آتا ہے فون بینکنگ آفیسر اسلامباد لوکیشن ہے اور کوالیفیکیشن جو ہے وہی ماسٹر ڈگری چاہیے ون یئر آپ کال سنٹر ہینڈلنگ ایکسپیرینس انہیں بینک تو ایزی ہے اس کے بعد کیا آتا ہے آہ کوالیٹی ایشورنس آفیسر ہے اسلامباد لوکیشن ہے ایم 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 ایڈیوکیشن ریکوائرڈ ان بیچلر ڈگری اور وہی ماسٹر ڈگری چاہیے ون یئر آپ ایکسپیرینس چاہیے اچھا پھر سینئر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اسلامباد میں بھی بھی کینسی ہے کراچی میں بھی ہے وہی ماسٹر ڈگری چاہیے اس کیلئے بھی فائیوئیر کا آہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹن ایکسپیرینس چاہیے اس کا آچھا اس کے بعد آتا ہے آفیسر انٹرنل کنٹرول اور اور فائنانچیل ریپورٹنگ لوکیشن پشاور ہے مینیمم جو کولیفیکیشن اس چیز کے لیے سی اے سی سی اے ایم بی اے بی بی اے تو ایم کام بھی ہو سکتا ہے تو ٹو یئرز اب ایکسپیرینس چاہیے اس چیز کے لیے آڈٹ میں یا پھر فائنانس میں اور اس کے بعد کیا آتا ہے اپلائی آپ لوگوں نے اگر کرنی ہے تو جیسے میں نے پہلے بتائیے آن لائن آ اپلائی کرنی ہے آپ نے اپلائی ناو پہ کلک کر کے تو وہی آپ لوگ کے پاس ایک آ فارمیٹ آئے گا سائن ان کر کے آ فارمیٹ آپ لوگوں نے فل کرنا ہے اس کے بعد پھر پین کوڈ آپ کو ایمیل آئے گا ایمیل پہ جا کے آپ لوگوں نے پین کوڈ اٹھانا ہے پھر پاس ورڈز ایڈ کرنا ہے اور سی وی اپلوڈ کر کے اپلائی کرنی ہے سیمپل سی بات ہے اچھا پروڈک ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ ڈیپارٹمنٹ آفیسر تو یہ بھی پشاور بیس پیکنسی ہے تو منیم ایڈیوکیشن ریکوارڈ ایز شہادت الالامیہ ڈگری درس نظامی کے ڈگری اس چیز کے لئے چاہیے فرم اینی ریکنائز بورڈ اور مدرسہ وید منیم سیونٹی پرسنٹ مارکس اور ساتھ میں کیا چیز چاہیے بیچلر ڈگری بھی چاہیے سیکنڈ کلاس اور پوسٹ گیجوئیٹ ڈگری این یہ پتہ نہیں کیا کلیہ تو شریعہ کیا ہے تو یہ چیز چاہیے اس کی لئے اور سی جی پی آپ لوگوں کا کم سے کم تری پوائنٹ ہو ہونا چاہیے مطلب تری سے کم جی پی والے جو ہے پھر وہ الیجبل نہیں ہوں گے اچھا ایکسپیرینس اس چیز کے لئے چاہیے تو وہ ہے شریعہ رو لینگس اس کی لئے بھی ایکسپیرینس جو چاہیا تو ایکسپیرینس ٹو ییر کا چاہیے اور ٹو ییر کا ریسرچ ایکسپیرینس ان اسلامی فائنانس اور مینیم موان نئر پرولکٹ ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس بہت سارے ایکسپیرینس بھائی چاہیے اس کے لئے اچھا اگری کلچر آہ کدھر چلا گیا ابے سالے اگری کلچر کریٹ آفیسر سوابی کا ہے سوابی بیس ہے سوابی کے میرے جتنی بھائی ہے تو وہ ملیجیبل ہے اس چیز کیلئے وہ ازیلی اپلائی کر سکتے ہیں مینیم ایڈیوکیشن ایکوائرڈ اس بیچلر ڈگری فرم این ایچی سی ریکنائز یونیورسٹی اور ریپیو ٹیبل فارن یونیورسٹی اچھا پریفرنسز کس بندے کو دی جائے گی جس بندے نے ماسٹر کیا ہو ٹھیک ہے ویسے بیچلر والے بھی ایلیجیبل ہے اچھا ایکسپیرینس اس چیز کیلئے ون یئر اگری کلچر فائنانس ایکسپیرینس انہیں بینک اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے برانچ مینیجر آتا ہے کنونشنل برانچ مینیجر جو ہے وہ کوئٹا اور صدہ یہ جو دو ایری آئے اس اس ایری آئس پہ ہے تو جتنے میری بھائی ہے کوئٹا سے ہے صدہ سے ہے تو وہ ایلیجیبل ہے مینیم ایڈیوکیشن ریکوارڈ ابھی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا بھی نہیں پتا کہ مطلب اگر کوئٹا یا پھر صدہ میں ویکنسی ہے تو ایک ہے دو ہے پانچ ہے کتنی ہے یہ ابھی کنفرم نہیں ہے یہ کیونکہ آہ کانفیڈینچل ہوتا ہے تو یہ پھر بتاتے نہیں ہیں یہ لوگ تو کوالیفیکیشن وہی جو ہے بیچلر ڈگری ہے اور پریفرنس کس کو دی جائے گی ماسٹر والے کو اور ایکسپیرینس تری ایرز کا بینکی کی ایکسپیرینس چاہیے اور ساتھ میں برانچ مینیجر کا بھی اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو بیٹر ہوگا تو اسی طرح یہ بہت سارے آہ ویکنسیز ہے ابھی ایک ایک کو اگر میں کھول کے آپ لوگ کے سامنے بتاؤں گا تو ویڈیو بہت سا زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو تو یہی سارا کچھ آہ ہے آپ لوگ ویب سائٹ پہ آکے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ریجن پہ ویکنسی ہے اور کیا ریکوائرمنٹس ہے اس کے اچھا اس کیا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو لاس ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کا وہ چھے اگست ہے یعنی کی اگست کے چھے تاریخ کو اس کا لاس ڈیٹ ہے اس کے بعد پہ آپ لوگ کی فائل جو ہے یا پھر فارمز جو ہے وہ سبمیٹ نہیں ہوگی تو یہی پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں مزا آیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے اور ساتھ میں سبسکرائب کا بٹن میدہ بارے شکریہ